اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیرکت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کے لیے مہندی کلاسز کی ویڈیو سٹارٹ کرنے لگی ہوں میں اس میں آپ کو مہندی کے تمام پوائنٹس کلیر کروں گی کہ آپ گھر بیٹھے کیسے مہندی ڈیزائن سیکھ سکتے ہیں مہندی کون کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو کون ہولڈ کرنے کا میتھر پتہ ہونا چاہیے دین آپ پریشر کتنا دیتے ہیں اور آپ کی سپیڈ کتنی ہے یہ تھری پوائنٹس آپ کے زیادہ ہونے چاہیے کہ آپ کو ان کے بارے میں کتنا پتہ ہے کہ آپ کو کون ہولڈ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سے آئے گا دین ہی آپ پروپر اس کا ڈیزائن کلیر کر سکیں گے کیونکہ مہندی لگا تو ہر کوئی لیتا ہے لیکن میٹنس ہونی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے پہلے تو مہندی کو ہولڈ کیسے کرنا ہے مہندی ہولڈ کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہ والی فنگر آپ کی اوپر ہونی چاہیے اور یہ تھم آپ کا ایسے نیچے ہونا چاہیے تھم سے آپ پریشر دیں گے تو ہی آپ کا ڈیزائن کلیر بنے گا اوکی دین آپ نے یہ کرنا ہے کہ کون تو آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں ایک ٹیشو فیپر ہونا چاہیے آپ کے پاس سے آپ اپنی اس نیڈل کو نیٹ کریں گے تو میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم مہندی کا بیسک ڈیزائن سب سے پہلے آج ہم سکھیں گے لائنز کہ اگر آپ کی لائنز کلیر ہوں گی تو ہی آپ کے ڈیزائن بھی اچھے بنیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم سکھیں گے تین لائنز کہ تین لائنز ہم کیسے لگا سکتے ہیں ہم نے سمال لائنز لگانی ہے آپ نے ایسے کون کو تھوڑا سا اوپر اٹھاتے ہوئے لائن لگانی ہے پھر ہی آپ کی لائنیں سیدھی لگیں گی اگر آپ کی لائنوں میں نیٹنس آ جائے گی دین آپ ڈیزائن بھی پروپر بنا سکیں گے یوں تھام سے پریشر دیتے ہوئے آپ نے مہندی کو پریس کرنا ہے یہ تو ہماری ہوگی تین لائنز اب ہم سکھیں گے تھیک لائنز آپ نے پھر سے اسی طرح سے لائنز کرنی ہے آپ نے پھر سے اسی طرح سے لائنز کرنی ہے یہ ہم تھوڑی سی ٹھیک لائن لگائیں گے اسی لائن کو ہم ڈبل کر دیں گے تو یہ ہماری ٹھیک لائنز بن جائیں گی seis perks ڈبل کر سکھیں گے لائنز ڈبل کر سکھیں گے سٹارٹنگ میں آپ نے زیادہ فاسٹ نہیں لگانی مہندی آپ لائٹ لائٹ لگائیں لیکن نیٹ لگائیں تو وہ ہی آپ کی مہندی میں کلیر نیس آ جائے گی اب ہم سکھیں گے سا کھین اور سا کھین سا کھین سا کھین یہ ہماری ٹھیک لائن ہے اور یہ ہماری تین لائنز ہیں ان کو مکس اپ کر کے بھی ہم ریزائن کریٹ کر سکتے ہیں اس لیے دونوں لائنز میں ہی ہماری نیٹنس ہونی چاہیے یہ کلیر ہو گئی ہے آپ کو یہ تین لائنز ہیں مطلب تھوڑا پریشر دیتے ہوئے ہم یہ لائنز بناتے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا پریشر کو ان کا زیادہ رکھتے ہیں اور یہ دونوں میں نے مکس کر کے لائنز کریٹ کی ہیں آپ نے پریکٹس پہلے تو لائنز پہ کرنی ہے آپ کی لائنز کلیر ہوں گی دین آپ کی مہندی بھی اچھی نکلے گی اور آپ آسانی سے سیکھ سکیں گے اس میں ہم اب ورٹیکل لائنز سیکھتے ہیں یہ ہوتی ہیں ورٹیکل لائنز جو ہم سٹریٹ لگاتے ہیں دین ہم یوں سمال باکس بنا کے بھی لائنیں سیکھ سکتے ہیں آپ نے پریکٹس پہلے لائنز پہ ہی کرنی ہے آپ لائنز کی ہیلپ سے بہت سی لکس کریٹ کر سکتے ہیں مہندی ہمیشہ پریکٹس کرنے سے ہی آتی ہے بار پر پریکٹس کریں گے دین ہی آپ کی مہندی نیٹ ہوگی آپ یوں ایسے کروس بنا کے دین اس کے اندر بھی آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی لائنز کی پریکٹس کر سکتے ہیں لائنیں نیٹ ہونی آپ کی بہت ضروری ہے تو یہ تو تھی لائنز جو میں نے آپ کو آج سکھائی ہیں یہ ہماری کلاس ون ہے نیکسٹ میں آپ کو اور بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کی بیسک چیزیں مہندی کی ہم پہلے سکھیں گے آج کلاس ون میں اتنا ہی میں نے آپ کو سکھایا ہے کہ آپ کیسے اپنی لائنیں نیٹ کر سکتے ہیں تو نیکسٹ میں آپ کو کلاس ٹو میں دوسرے میتھرز بتاؤں گی کہ آپ ڈورز کیسے بنا سکتے ہیں فلارز کیسے بنا سکتے ہیں ہم آہستہ آہستہ ساری چیزیں کلیر کریں گے تو آپ نے ان چیزوں کی پریکٹس کرنی ہے دین میں آپ کو نیکسٹ ٹیپ سکھاؤں گی تو میری تمام ویڈیوز کو لازمی دیکھیں مہندی کی آپ ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو سیکھتے ہوئے اچھی مہندی لگانا سیکھ سکتے ہیں اوکے ٹیک کیئر اللہ حفیظ